بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر ربینہ اور آپ لوگوں کو میں جو ویڈیوز ڈالتی ہوں بہت ایسی ویڈیوز ڈالتی ہوں جو ٹاپکس بہت زیادہ کامن ہوتے ہیں اور جن کی میڈیسن بہت عام آپ لوگ پری سکتے ہیں آسانی کے ساتھ آج کل میں جو رمضان کے بارے میں ویڈیوز ڈالیں لیمکہ روزے آئے ہیں گرمیوں میں یہ اللہ کا فضل ہے کرم ہے ہمارے اوپر کہ ہم لوگ روزے رکھ رہے ہیں نمازیں پڑھ لیتے ہیں گرمیوں میں بھی اللہ تعالی ہم سے روزے رکھا رہا ہے یہ بہت بڑی مہربانی ہے ہمارے رب کی ہم پر جس کا ہم جتنا شکر عدا کریں کم ہے اچھا میری ویڈیوز جو بھی میں یہ ڈالتی ہوں یا آپ لوگوں کے فائدے کے لیے ہی ڈالتی ہوں کیونکہ میرے پاس جو مریض آتے ہیں اور جو اپنی شکایت لے کے آتے ہیں جو مرض لے کے آتے ہیں وہ اس کے بارے میں سوچتی ہوں کہ تاکہ آپ لوگ کو ہی بتاؤں اور آپ لوگ اس بیماری کا گھر بیٹے علاج اتنا آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں ان دوائیوں کے کوئی سائیڈ ایفیکس نہیں ہوتے ہیں میں بہت شارٹ ویڈیوز ڈالتی ہوں آپ لوگوں سے صرف ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ لوگ میری چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیا کریں اس سے اور لوگوں کو بھی میری ویڈیوز جاتی ہیں لائک کرنے سے شیئر کرنے سے جو مماریاں آپ کو ہیں وہ دوسروں کو بھی ہو سکتی ہیں اور اس سے فائدہ ہوتا ہے تو دعائیں ملتی ہیں اور مجھے موٹیویشن ملتا ہے یہ کہ سبسکرائب کر دیتے ہیں آپ لوگ میری چینل کو تو آپ لوگوں کو بھی فائدہ ملے گا آپ لوگ میری ہر میڈیسن کو جب استعمال کرتے ہیں تو یہ میری آپ لوگ فیز سمجھ کے سبسکرائب ضرور کر دیا کریں اس سے مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ میرے کس پیشنگ نے مجھے سبسکرائب کیا ہے اچھا میں ہوتی ہوں تو یہ تھوڑا سا روڈ کی وجہ سے گاڑیاں آتی جاتی رہتی ہیں جس بیماری کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گے آج کل یہ گرمی ہیڈ سٹوک اور یہ گرمی کی وجہ سے سن سٹوک ہو رہا ہے گرمی میں روزے رکھ رہے ہیں اور ہم لوگ جیسے ہی روزے کھولتے ہیں ویسی بہت زیادہ گرمی کی وجہ سے پانی تھنڈا تھنڈا پانی پیتے ہیں ویسے تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ بیماریاں ہو جاتی ہیں لیکن یہ جو گرمی میں بیماری ہو رہی ہے ہمیں اس سے جو دوائیات آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں اس سے یہ ہوگا کہ آپ لوگ یہ دوائیاں استعمال کریں گے تو ان دوائیاتے چنزیں آپ لوگ کو زیادہ گرمی نہیں لگے گی ایک تو یہ دوائی بتا رہی ہوں جیل سیمائم 30 میں جیل سیمون 30 میں اور یہ کہی گلو نائن 30 میں اس کو آپ دونوں کو ملا کے رکھ لیں یا الگ الگ رکھ لیں دو دو روپس دونوں کے استعمال کریں انشاءاللہ تعالی نہ آپ کو گرمی لگے گی نہ ہی بلٹ پی شہائی ہوگا اور یہ آپ لوگ سہری کے وقت یہ جو دونوں دعائیوں میں نے دیئے ان کے دو دو روپس ملا کے لے لیں تو بھی چلے گا اور اگر الگ الگ لے رہے ہیں الگ الگ شیشیاں خرید کر رکھ لیں ان کو تو دو 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 روپس دونوں کے لے لیں سہری جب کرتے ہیں سہری کے بعد آپ لوگ یہ پانیوں میں ملا کے لے لیجئے اور پھر گرمی کی شدت انشاءاللہ تعالی جو تربوس کھاتے ہیں اور یہ سب کچھ کرتے ہیں اس سے زیادہ ہماری جسم میں ٹنڈر محسوس کریں گے آپ لوگ یہ کیونکہ یہ دوائیاں میں اپنے یوز میں بھی رکھتی ہوں اور مریضوں کو بھی دیتے ہیں اس لئے میں نے آپ لوگوں کو بھی بتانا پر سمجھا کہ یہ اس سے مجھے دعائیں ملیں گے کہ گرمی کی شدت اس سے آپ لوگوں کی کم ہو جائے گی لون نہیں لگے گی اور یہ جو گرمی میں مرد ہمارے باہر جاتے ہیں ان کے لئے بہت اچھی دونوں دوائیاں ملا کر پیئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ جو چھات جیسے کہتے ہیں دہی کی پتلی لسی اس میں ذرا سا کالا نمک ملا کے پودینہ اور کالا نمک ملا کے اس کو ہلکے پانی میں ملا کے وہ آپ لوگ ضرور روزہ کھولیں تو یہ نہیں کہ آپ لوگ جن کو بلڈ پیشر ہائی ہوتا ہے وہ یہ نہ استعمال کریں لسی نمک کی وہ سادھ ہی استعمال کر لیں لیکن دہی کا یوز ضرور رکھیں دہی استعمال کریں اور دہی کو استعمال کرنے سے آپ لوگوں کی قوت مدحفیت بھی صحیح رہے گی پانی کی شدت بھی کم لگے گی اور روزہ کھولتے ہی جیسے کھجور سے کھولیں اس کے بعد جو تھوڑا بہت آپ لوگ کھاتے ہیں وہ کھا کے پھر یہ دہی کی جو لسی ہے یہ پیئیں انشاءاللہ تعالی آپ لوگ کو گرمی نہیں لگے گے ہم لوگ اپنے گھر میں یہ استعمال کرتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ تیل کی چیزیں آپ لوگ آوائٹ کریں بازار کی چیزیں جو سمو سے ایرول یہ کھاتے ہیں اس کو آوائٹ کریں تو انشاءاللہ تعالی پورے روزے رکھ سکیں گا صحت تنوستی کے ساتھ ایرول کھاتے ہیں